ناظرین پاکستان کیونکہ ایک جمہوری ملک ہے اس لیے سیاست اس کا لازمی ایک جزد کہہ سکتے ہیں سیاست کے بغیر جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے بغیر کیسی جمہوریت اس لیے سیاست کرنا ہمارے جمہوری وطن پاکستان میں ہر شہری کا حق ہے دنیا میں بھی سیاست کو سب سے اہم مقام اگر کہہ دوں کہ حاصل ہوتا ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیاست ہی ہے جس کی وجہ سے کئی جنگیں ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں یہ سیاست ہی ہے جو ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتی ہے یہ سیاست ہی ہے جس کے ذریعے ایک عام آدمی بھی لیڈر بن سکتا ہے عوام میں مقبول ہو سکتا ہے ووٹ لے سکتا ہے اور لیڈر بھی بن سکتا ہے پاکستان میں بھی بھرپور سیاست کی گئی ایک کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعت آئی بنائی گئی آج ہمارے ملک میں کئی سیاسی جماعتیں با ایک وقت سرگر میں کام کر رہی ہیں کچھ کو اپوزیشن کہا جاتے ہیں اور جو حکومت کے تحادی کے تحادی ہیں وہ حکومت کا حصہ تصور کی جاتی ہیں لیکن ہر سیاست جماعت کا مقصد ایک ہوتا ہے وہ کیا ہے جی سیاست عوام کے لیے عوام کے لیے عوام کے لیے یا پھر جمہوریت جمہور کے لیے سیاست کے ذریعے عوام کی خدمت سیاست کے ذریعے ملک کی ترقی سیاست کے ذریعے ملک میں خوشحالی سیاست کے ذریعے ملک اور قوم کو آگے لے کر جانا اگر ہم اپنے ملک میں کی جانے والی سیاست کی تعریف کریں تو وہ ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے اگر آج ہم اپنے ملک کی سیاست کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟ میرے نزدیک آج ہماری سیاست کا نام ہونا چاہیے انتقام انتقام اگر ایک لفظ میں بیان کروں آج کے دور کی سیاست کو پاکستان کی سیاست کو تو وہ ایک لفظ میرے مطابق انتقام انتقام کیونکہ ہمیں پورے ملک کی سیاست میں سوائے انتقام کے اور دوسرا کچھ دیکھنے کوئی نہیں مل رہا عرصہ دراز سے پہلے اپوزشن کو لے لیں نواز شریف گرفتار ہوئے کیا کہا گیا؟ انتقام ہے جی انتقام ہے میاں صاحب نے تو کچھ کیتا ہی نہیں اچھا جی شیباز شریف گرفتار ہوئے کہا گیا کہ شیباز شریف نے نکے پرانے بھی کچھ نہیں کیتا مقدمہ تو کوئی ہے ہی نہیں بھئی کوئی جرم ہے ہی نہیں کوئی کرپشن ہے ہی نہیں کی ہی نہیں صرف انتقام ہے انتقام ہے انتقام ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں پھر دختر جو ہیں جی دختر مشرق ماریم صفدر صاحبہ گرفتار ہوئی کہا گیا کہ کوئی منی لانڈرنگ ہے ہی نہیں الزامات جھوٹے ہیں کچھ ثابت ہوئی نہیں سکتا یعنی یہ بھی کیا ٹھہرا صرف اور صرف انتقام اچھا جی حمزہ شیباز گرفتار ہوتے ہیں وہی میک اپ والے حمزہ شیباز صاحب تب بھی یہی سننے کو ملا کہ حمزہ شیباز پر پیسہ چوری کرنے کا الزام ثابت ہوئی نہیں سکتا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ الزام ثابت ہو جائے یعنی معصوم ہے حمزہ صاحب بھی حمزہ شیباز کو یہ بھی نہیں بتایا جا سکا کہ ان بیچارے حمزہ صاحب معصوم ترین شخصیت حمزہ صاحب کا جرم کے لیکن ان کو گرفتار کر لیا ظلم ہے جی یعنی یہ بھی انتقام ٹھہرا انتقام پھر ساد رفیق کی طرف آ جاتے ہیں سمیت ان کے بھائی کے ساد رفیق اور ان کے بھائی کی گرفتاری کو بھی انتقام ہی کہہ سکتے ہیں زیاری باتیں معصوم لوگ ہیں شریف لوگ ہیں انتقام ہی ہوگا اگر کہتے ہیں تو مفتہ اسماعیل اور شاید کا کانباسی سلاکھوں کے پیچھے گئے تو وہ بھی انتقام ہی ہوگا ناظرین اور کیا ہو سکتا ہے رانہ سنالو پکڑا گیا شریف النفس انسان اتنا شریف انسان کے روح زمین پہ آپ کو اتنا شریف انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا سانیہ موڈل ٹاؤن وہ کیا تھا وہ تو پتہ نہیں رانہ صاحب کو بھی نہیں یاد ہوگا ہمیں کیسے یاد ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے تو وہ اتنا شریف انسان جب پکڑا گیا اس سے بھی انتقام ہی لیا ہوگا کسی نے تو انتقام ہی ہو گیا اسی طرح آصیف علی زرداری اپنی ہمشیرہ سمیت بہن سمیت فریال تالپور سمیت جب گرفتار ہوئے تو ظاہری بات ہے حضرت آصیف علی زرداری صاحب اور بی بی فریال تالپور صاحبہ انہوں نے کیا کیا ہوگا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو انتقام ہی ہوگا کسی نے بدلہ لیا ہوگا انتقام ہوگا اپوزشن کی تمام گرفتاریوں کو پوری اپوزشن نے انتقام کا نام دے دیا اب آج ہے حکومت کے جانب حکومت کا کوئی بھی کام ہو اپوزشن کو اتراز کوئی بھی کام اپوزشن کو اتراز حکومتی وزراء کہتے ہیں اپوزشن سیاست نہیں کر رہی اور اپنے اپنے دور میں ایک دوسرے کی خلاف قائم کیے گئے مقدمات کی وجہ سے یہ اپوزشن والے جب بڑے بڑے لیڈران بڑے بڑے لوگ ہیں یہ جیل چرے گئے اور انتقام لے رہے ہیں موجودہ حکومت سے عوام کی حالت پر ایک نظر ڈالیں ناظرین تو معلوم کیا ہوگا کہ عوام کو تو کئی دہائیوں سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر انتقام کسی سے لیا گیا تو میرے جمہوریت والے دور میں جمہور سے جمہور سے جمہوریت جمہوریت کا راگ لابتے ہیں انہوں نے جمہور کے ساتھ کیا کیا میں وہ ٹپیکل ایک پنجابی میں لفظ کیا تھا میرے پروڈیوسر رزا کو بھی بڑا فساند ہے وہ کہ وہ خودے لائن لگا دیا جمہوری جمہور کو کہ جمہور اور اور عوام چھپ خاموش صرف ووٹ دو اور ہمارے جھوٹے وعدے سنو اور اگلے پان سال اگلے الیکشن کا انتظار کرو اور پھر کسی اور کو آزمانہ کھڑے لائن لگ جو وہ جاؤ تو عوام کے ساتھ انتقام یہ جو انتقام کا لفظ ہے بچاری عوام پر سوٹ کرتا ہے کہ عوام سے کوئی بدلہ لیا گیا عوام سے انتقام لیا گیا جو کہتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ انتقام ہر دور میں لیا گیا عوام سے عوام سے عوام سے عوام سے بیچاری عوام سے بیچار حکومت میں آ کر تمام زیادتیوں کا بدلہ لیں گے قصور واروں کو کتہرے میں لائیں گے قانون سب کے لیے ایک ہوگا وہ جب بھی حکومت میں آئے تمام تر آسائشیں تمام تر آرائشیں رکھیں اپنے پاس عوام کے پاس نہیں عوام کے حصے میں آیا ہمیشہ کی طرح صرف اور صرف انتقام وہ بھی کس جرم کا یہ خود عوام بچاری نہیں جانتی کہ کیا جرم ہو گیا عوام سے شاید ان کو ووٹ ڈالنا یا ان پر اعتبار کرنا جرم ہو سکتا ہے اس سے زیادت کو جرم نہیں کیا ہوگا عوام ہم نے حکمران اور اپوزشن آپس کے جھگڑوں کا انتقام لیتے رہے عوام سے اور آج بھی ہمارے ملک میں سیاست صرف اور صرف انتقام کی نظر کی جاری ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرے یا دشمنی اس کا نزلہ عوام پر کیوں گرتے ہیں ہر دور میں سب سے زیادہ اگر کسی کو انتقام کا نشانہ بینایا گیا تو وہ کون تھا کون ہے عوام اور آج بھی عوام ہی ہے ملک مکروز ہے حکومت کہتی ہے کہ جی اپوزشن کی برے سے مکروز ہے اپوزشن کہتی ہے کہ حکومت سے مینج نہیں ہو رہا حکومت کی برے سے یہ مکروز ہے نقصان کس کا اور ہے میرا سوال ہے اپوزشن کا حکومت کا کس کا عوام کا اور ہے عوام کا نقصان اور ہے ملک بیرونی طور پر ہم دیکھیں تو خطرات کا شکار ہے اندرونی طور پر بھی ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پھیلی ہوئی ہے حکومت اور اپوزشن ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیے چلے جا رہے حکومت کہتی ہے اوپوزشن کی ذمہ داری اپنے دور میں کر گئے اوپوزشن کہتی ہے حکومت سے مینیش نورین الائک لوگ آگئے حکومت میں قصور کس کا نقصان کس کا انتقام کس سے لیا جا رہا ہے عوام سے بیچاری عوام اب میرا سوال کی ہے کہ آخر اس انتقام کو سیاست سے الگ کیسے کیا جائے سولوشن کی طرف چلتے ہیں نا انتقام تو لیا جا رہا ہے بیچاری عوام کو سیاست سے الگ کیسے کیا جائے سیاست کو صرف سیاست سمجھ کر کیسے کیا جائے نہ کہ سیاست کے نام پر عوام سے انتقام لیا جائے سلسلے کو کیسے فوراں ختم کیا جائے اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوگا حکومت اور اپوزشن میں برداشت تحمل اور بردباری حقیقت کو حقیقت کہنا مسئلے کا ٹھوس حل تلاش کرنا تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح جو کہ ملک کے لئے بہتر ہو تنقید برائے اصلاح چاہے دشمن کو مخالف کو مشورہ دینا پڑے لیکن دل سے مشورہ دیا جائے جو ملک کی بہتری کے لئے اچھا مشورہ کیونکہ مشورہ بھی امانت ہے امانداری سے مشورہ دیا جائے انتشار سے پرہیز کیا جائے غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ کیا جائے لیکن یہ ہوگا کیسے سب سے بڑا سوال کیسے ہوگا یہ سب کچھ کیسے کریں گے یہ سیاسی کھلاڑی یہ سب کچھ کیسے کریں گے یہ سیاسی تھیٹر میں پرفارم کرنے والے آرٹسٹ یہ سب کچھ جنہوں نے اپنے علاوہ کبھی عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں کیسے 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 ہوگا یہ سب سے بڑا سبا نہ حکومت عمران خان کی تقریر کے سہر سے ہم دیکھ کے باہر آ سکی ابھی تک ان کی تقریر میں اس کے سہر میں گرفتار ہے اور نہ اپوزشن کو اس تقریر کا غم کم ہو سکا حکومت والے آج تک اس تقریر کو بیچے چلے جا رہے ہیں اپوزشن والے آج تک اس تقریر پر غم و غصے کا اظہار کرے جا رہے ہیں ملک کے مسائل کیا ہیں اس پر نہ حکومت سنجیدہ نہ اپوزشن سنجیدہ ہاں نام عوام کا استعمال کر کے مسئلے عوام کے ہائلائٹ کر کے انتقام لینے کی تیاری البتہ زور و شور سے ایک بار پھر جاری ہے اور ایک اتجاج کی تیاری بڑے زور و شور سے جاری ہے وہ اتجاج بھی کیا جار ہے سیاسی لوگوں کی جانب سے لیکن بیچاری سیاسی لوگ فائدے سیاسی لیول کے اور کندھا کس کا استعمال ہو رہا ہے بیچاری عوام کا جس کے ہاتھ آنا ہی کچھ نہیں ہے بائیس کروڑ عوام کی قیادت دے دی گئی ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں اب سنکے آپ کو بھی تکلیف بھی ہوگی آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا اور آپ کی بھی وہ کیفیت ہوگی جو میری یہ بیان کرتے ہوئے کہ بائیس کروڑ عوام کی قیادت دی گئی ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں جن کے اپنے ہاتھ میں اب کچھ ہے ہی نہیں ایک ایسی شخصیت بائیس کروڑ عوام کی خاطر ملین مارچ کے جنہوں نے پچھلے دس سالوں میں کوئی ایک کام میں پورے یقین سے کہہ رہی ہوں ناظرین کوئی ایک کام ایک کو آدھا کر دیں آدھا کام بھی اس عوام کے لیے نہیں کیا بائیس کروڑ عوام کے لیے کیے جانے والے اتجاج کی قیادت وہ باعثر شخصیت کرنے جاری ہے جس کے پاس دس سال ایک اہم ترین اہدہ رہا اور اس اہدے سے وفاداری انہوں نے ایسے نبھائی جس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے وہ عظیم شخصیت جو بہترین انسان وہ بے مثال سیاستدان جن کو مخبر کا خطاب بھی دیا گیا تھا جو ہر حکومت کے اتحادی رہے ان کا نام ہے آپ کے اور میرے ہم سب کے پیارے مولانا فضل الرمان صاحب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ملین مارچ اور وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ وہ خود بتا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں اس لیے ہم بھی پروگرام میں بار بار دکھاتے رہیں گے ناظرین آپ تو دیکھتے ہیں مولانا صاحب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جب ہم دکھاتے ہیں پروگرام میں ذرا پہلا کلپ چلائیے گا مولانا فضل الرمان گریٹ شخصیت کا رضا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت پاکستان داخلی طور پر بھی ڈوب رہا ہے ہماری معیشت ڈوب رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی اپنی صبح اور اپنی شخص ہے اسے اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے تاجر کاروبار چھوڑ رہا ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے پاکستان کی مذہبی شناخت اسے ختم کیا جا رہا ہے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اپنے کرب میں مبتلا ہیں اچھا جی عوام دکھ میں مبتلا ہیں یا نہیں لیکن میں نے مولانا فضل الرمان کو پوری زندگی میں پہلی بار اتنے دکھ میں مبتلا ضرور دیکھا ہے میں نے مولانا فضل الرمان کو اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی تکلیف اتنی عذیت میں دیکھا اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار مولانا فضل الرمان کو حکومت کے خلاف کسی نوجوان کی طرح سرگرم دیکھا ہے کیا یہ حیرت کی بات ہے نا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور مولانا فضل الرمان اس کو بچانے نکل کھڑے ہوئے کون بچانے نکل کھڑا ہوا مولانا فضل الرمان بے شک پاکستان پر مشکل وقت ہے اس مشکل وقت پر ہر شہری یا ہر پاکستانی کی تشویش اگر کہلوں کہ جائز ہے تو بلکل یہ بات ناجائز نہیں ہوگی بلکل حق بجانب ہے لیکن پاکستان کے تمام شہریوں نے پاکستانی عوام نے کیا پہلی بار اتنا مشکل وقت دیکھا میرا تمام ناظرین سے سوال ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کیا پہلی بار آپ لوگوں نے مشکل وقت دیکھا یا میں نے یا ہم سب نے اس سے پہلے کہ ہم نے مشکل ترین وقت نہیں دیکھا میں نے اپنے ہوش میں بڑی بار پاکستان میں مشکل وقت دیکھا میں نے تو یقین جانی ہے جب سے ہوش سنبالا میں نے جمہوریت کو میشہ خطرے میں دیکھا ہر اپوزشن والے کہتا تھا جمہوریت خطرے میں ہے بلکل دیکھا ہم نے بہت بار دیکھا ہم نے مشکل وقت میں پاکستان کو دیکھا لیکن کیا اس وقت جب جب یہ مشکل وقت آیا تب تب یہ مولانا فضل الرمان صاحب کیا اسی جوش اور جذبے کے ساتھ عوام کے حق کے لئے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کرتے کبھی آپ کو نظر آئے دل پہ ہاتھ رکھے اور بتائیے چلے پچھلے دس سال کی بات کر لیتے ہیں گیارہ سال کی بات کر یہ مولانا صاحب کتنی بار آپ کو باہر نظر آئے کشمیر پہ بات کرتے ہوئے کتنی بار آپ کو نظر آئے یہ مولانا فضل الرمان صاحب مولانا فضل الرمان صاحب کیا کہتے ہیں جی کہ ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ اشار ہمارے ملک کا یہی ہے کہ پیسہ ملک میں لگنے کی بجائے ملک کے اندر لگنے کی بجائے ملک سے باہر جاتا رہا سیاست کے نام پر پیسہ ملک سے باہر بھیجا گیا حکومت پاکستان میں کی جاتی رہی لیکن جائدادیں پاکستان سے باہر بنتی رہی سیاست پاکستان میں ہوتی رہی دولت اکچھا باہر ممالک میں کی جاتی رہی وزارتیں پاکستان میں تھیں لیکن اکام میں دبائی کے تھے سرکاری عوضے پاکستان کے تھے آفشور کمپنیاں لندن کی تھیں سمدھی پاکستان میں پائے جاتے تھے امارتیں بیرون ملک تھیں سائیکل پر آنے والے عربوں کمانے لگے ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر گھومنے والوں نے کچھ عرصے میں یقین جانی ایسے لوگ ہیں ٹوٹی ہوئی چپل پہنتے تھے لیکن کچھ عرصے میں پرادو اور لانڈ کروزر رکھ لی دیکھیں ذرا ایک ایک منصوبے میں ایک ایک منصوبے میں کروڑوں کی کرپشن ہوتی رہی تعلیم کا بجٹ کہاں خرچ ہوا پتہ ہی نہیں صحت کے نام پر بھاری بجٹ کس اسپتال میں لگایا گیا وہ ہاسپیٹل آپ کو دور بھی لے کے بھی کہیں نہیں نظر آئے گا ملے گا ہی نہیں ساف پانی کے فراہم کرنے کے نام پر کئی کمپنیاں بنائیں گے ان پر زاری بات اتنی کمپنیاں تو پھر کروڑوں روپے بھی لگائے گے لیکن آج بھی صاف پینے کا پانی پنجاب کے عوام کو نہیں مل سکا کیوں کوئی نہیں جانتا کوئی جانی نہیں سکتا دولت باہر جاتی رہی غربت نے پاکستان میں ڈیرہ ڈال لیا یہ بات تو مولانا صاحب بلکو صحیح کر رہے ہیں لیکن حیرت مجھے ناظرین اس بات پر ہے کہ جن کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر یہ دیکھیں ذرا سائیڈ پہ ذرا میرے سے نظر اٹھائیے اور ادھر دیکھئے یہاں پر آپ کو نظر آرے ہیں مولانا فضل ایمان کے ساتھ جو شخصیات کھڑی ہیں ایک شخص جس کو ہم کہتے ہیں نیاشنل ارستو آف پاکستان احسن اقبال صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور احسن اقبال کے قائدگار کیا نام ہے حضرت نواز شریف صاحب اور حضرت نواز شریف صاحب وہ ایک عظیم ہستی ہے تب ہی تو میں ان کو حضرت کہہ رہی ہوں اتنی عظیم ہستی ہیں جو اس قوم پر تین بار حکومت کر چکے تین بار اس ملک کے وزیراعظم ٹھہرے اس ملک اقتدار کے تین بار اکیلے مالک بن چکے تھے ان کا نام تھا نواز انہوں نے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا کرپشن کے لیے انہوں نے کہا کرپ لوگوں کو خریدو نوازو ان کو مل کے کرنے جو کرنا ہے اور اس تین بار کے اقتدار میں انہوں نے ہمیشہ قوم کو مایوس کیا ہمیشہ ان کی حکومت میں کرپشن کی لازوال داستانے رکم کی گئی اور حد تو یہ ہے بلکہ آخری بات جب حکومت میں تھے تو عالمی انکشاف میں ان کے کرپٹ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ان کے وہ ساسے نکل آئے جن کا ذکر انہوں نے کہیں نہیں کیا تھا بلکہ چھپا کے رکھا تھا وہ عالمی انکشاف بھی نہ ہوتا تو ہمیشہ چھپے ہی رہتے وہ بعد میں جب ان سے ثبوت مانگے گئے تو انہوں نے ثبوت پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے شاید ان ثبوتوں کو آگ لگا دی کیونکہ عدالت میں تو جو ثبوت دیے گئے وہ جالی نکلے کچھ کی رسیدیں ہی نہیں ملیں اور ثابت ہی ہوا کہ پاکستان سے پیسہ باہر بھیجتے رہے اور جائدادوں پہ جائدادیں جائدادوں پہ جائدادیں یہ حضرت نواز شریف بناتے رہے پھر مولانا صاحب کو تو سب سے پہلے اتجاج ان کے خلاف کرنا چاہیے تھا نا کیا میں غلط سوال پوچھ رہی ہوں مولانا صاحب کا احتجاج بنتا تھا نا نواز شریف کے خلاف پیسہ تو وہ باہر لے کر گئے تو آج مولانا فضل الرمان کے کندے سے کندھا میں لائے کھڑے ہیں مولانا صاحب جس جرم کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس جرم میں احسن اقبال کے اپنے قائد اندر بیٹھے ہیں جیل میں ارام کر رہے ہیں عام آدمی اپنی صبح اور شام کے لئے پریشان ہے نوجوان مایوس ہے مولانا صاحب قابل اعترام ہیں آپ ہم سے زیادہ ذہن رکھتے ہیں قابل ہیں مجھے یہ بتا دیں یہ تمام مسائل کیا پچھلے دس سالوں میں نہیں تھے مولانا فضل الرمان صاحب یا آپ انجوائی کرے تھے اپنی مراد کو کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ مسائل کیا ہوتے ہیں آپ انجوائی کرے تھے ایسی کی تھنڈی ہوائیں جو کھانا آپ آرڈر کرتے تھے آپ کو مل جاتا تھا منسٹر انکلیب میں آپ مزے لے رہے تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بن کے کشمیر کا نام بھی آپ کو بھول چکا کہ کشمیر ہے کیا جس کی کمیٹی کے آپ چیئرمن بنے ہوئے ہیں مفت کے جلاس ہیں جلاس پہ جلاس پیسے لگ رہے ہیں لیکن آپ کار کچھ بھی نہیں رہے ہیں تو آپ تب سوئے ہوئے تھے نا کیونکہ آپ انجوائی کرے تھے آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے کہ پچھلے دس سال عوام کو شالتیں مولانا صاحب آپ ذرا بتا دیں آج کہ پچھلے دس سال عوام کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کہ پچھلے دس سالوں میں پورے پاکستان میں دودھ اور شہد کی ندیاں بے رہی تھی یا عوام کی پانچوں کی پانچوں انگلیاں یہ دس کی دس انگلیاں جو ہیں وہ گھیوے تھیں یقینی طور پر نہیں تھی نا تو پھر مولانا فضل الرحمن اس وقت کہاں اس وقت مولانا فضل الرحمن کو انعظم میں آپ سے پوچھتی ہوں اسلام کیوں یاد نہیں آیا اسلام تب ان کو خطرے میں کیوں دکھائی نہیں دیا مولانا فضل الرحمن صاحب کو اس وقت اسلام پتے کیوں یاد نہیں آیا تھا کیونکہ اس وقت وہ اسلام آباد میں تھے اسلام اور اسلام آباد ذرا ڈیفرنس سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت وہ اسلام آباد میں تھے لہٰذا اسلام ان کو یاد نہیں آیا اب لازمی سی بات ہے کہ مولانا صاحب ایسے مقدس شہر کے سرکاری گھر میں رہیں گے جس کا نام ہی اسلام سے شروع ہوگا تو پھر اسلام کی فکر کیوں ہوگی مولانا فضل الرحمن صاحب کو لیکن آج مولانا صاحب کو اسلام یعنی اسلام آباد سے دور کر دیا گیا تو مولانا صاحب کیا کچھ فرما رہے ہیں دیکھئے ابھی انہوں نے یو این میں تقریر کی اور ریاستی سطح پر وہ تقریر اس کے نکات تیار کیے گئے تھے اور خاص طور پر اگر جمعیت علماء اسلام میلین مارچ کر رہی ہے اور آزادی مارچ کر رہی ہے تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے مذہبی کارٹ کو استعمال کیا ایک طرف وہ مغرب کو مخاطب ہیں کہ آپ نے ہجاب کو کیوں برا مانتے ہیں جیسے وہ ایک اسلامی معاشرے کی نمائندگی کر رہا ہو دوسری طرف اسی روز جب صبح خیبر پشتنخواہ میں ایک تعلیم کی افیسر اپنے سکولوں میں بچیوں کی لیے ہجاب کی پابندی نافذ کرتی ہے اسی ہی روز شام کو پی ٹی آئی کی حکومت ان کے حکم کو معتد کر دیتی ہے ایک طرف وہاں پر وہ ناموسی رسالت کی بات کرتا ہے دوسری طرف پاکستان میں ناموسی رسالت کی توہین کی مرتقب کو باعزت بری بھی کیا جاتا ہے اور پھر باعزت طور پر ملک سے باہر بھی پی جائے جاتا ہے